موسیقی میرا نام ہے سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج میں آپ کو ایک ایسے پہاڑ پہ لے کے جاتا ہوں پاکستان کے اندر جو شاید ستر ہزار فوٹوں چاہے یہ بات ہے دسمبر دو ہزار کی کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے اور اس کے بعد یہ جو ڈیرہ غازی خان زلے کے اندر کوہ سلمان کی کچھ چوٹیاں وہ میں نے کلائم کی تھی تو اس میں ایک چوٹی کا نام جو ذہن میں ٹک گیا تھا وہ تھا بین گاہ تو میں نے کہا یار یہ نام فارسی سے آیا ہوا ہے کیونکہ بلوچی زبان تو خود فارسی سے آئی ہوئی ہے فارسی سے بہت قریبی رشتہ ہے بلوچی کا تو میں نے کہا کہ یہ زبان فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے انگریزی میں جیسے آپ کسی جگہ کو پروسپیکٹ پوائنٹ کہہ دیں کہ جہاں سے آپ کھڑے ہو کے نظارہ کرتے ہوں تو مجھے تھا کہ یہاں سے کوئی نظارے بڑے شاندار ہوں گے چنانچہ میں دسمبر دو ہزار میں وہاں پہنچا اور خورم کھوسا ایک دوست ہے وہ بلوچستان یہ کیا بارڈر ملٹری پولیس کے اندر سرویس کرتا ہے اب تو سینئر ہے کافی تو وہ اس کے ساتھ میں گیا یعنی ڈیرہ غازی خان سے آپ نکل کے مغرب کی طرف فورٹ منرو کو جو رستہ جاتا ہے اس پہ آپ پڑ جاتے ہیں اور اب تو فورٹ منرو کا رستہ بھی بڑا کمال بن گیا ایسے ایسے پول اس کے اندر بن گئے ہیں کہ عقل دیکھ کے حران ہو جاتی ہے آپ کو میں یہ اگلے چند سیکنڈ میں ان پولوں کا کوئی نقشہ دکھا دوں کہ وہ کس قسم کے ہیں پہلے ایک باریک سڑک تھی اب یہ پول ہیں پہلے یہ تھا کہ آپ بلکل پہاڑ کے ساتھ جڑ کے ایک باریک سے رستے کے اوپر جا رہے ہوتے تھے اور ٹرک تو بمشکل ہی گزرتے تھے لیکن یہ جپانیوں نے کام کیا دو ہزار سترہ میں میں کولو سے واپس آ رہا تھا تو یہ کام اس وقت چل رہا تھا تو میں نے کہا یہ کر کیا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایسے لگتا ہے یہ ساری جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سائنس فکشن فلم میں کوئی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں تو اب آپ وہ جو ڈیرہ غازی خان سے نکل کے فورٹ منرو ہم شاید ڈیر دو گھنٹے میں پہنچا کرتے تھے اب تو آپ آنن فانن پہنچ جاتے ہیں تو خیر فورٹ منرو سے یہ رستہ جو نیچے بلوچستان کی طرف اترتا ہے رکنی ایک جگہ ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے تو رکنی سے ایک رستہ کچھا شمال کی طرف جا رہا تھا اس کے اوپر اپنے خورم نے کہا کہ جی گاڑی ڈال دیں وہ ہم چل پڑے اور آگے گاؤں آیا برگ وہاں پہ خورم کے کوئی جاننے والے تھے کوئی ماں تحت تھے جن کو کہا ہوا تھا کہ بھئی کھانا دوپیر کا ہمارے لیے تیار رکھنا تو ہم نے خوب ڈٹ کے کھانا کھایا اور پھر اتنا لیٹ ہو گئے کہ جب ہم اپنی منزل پہ اس دن کی پہنچے پاترہ جو گاؤں تھا تو شام پڑھ رہی تھی اور وہاں ہمارا جو میزبان تھا پاترہ میں وہ ایک مولانا تھا جو کہ مقامی مدرسے کا معلم تھا یہ آپ حضرت کی تصویر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ذرا جانٹی قسم کی ان کی مسکراہت تھی تو پتہ جب خورم نے بتایا کہ ہم کل بینگا ہم نے چڑھنا ہے تو میری طرف ایسے کر کے ذرا ٹیڑی نظر سے دیکھ کے کہتا ہے یہ تو بہت بڑھا ہے یہ تو نہیں چڑھ سکتا اس وقت تو میری صرف یہ یہاں پہ سفیدی آئی تھی گنج ہو گیا تھا یہ تو بڑھا ہے یہ تو نہیں چڑھ سکتا تو عام طور پہ تو میں کچھ نہیں کہا کرتا تھا اس قسم کی باتوں پہ لیکن یہاں مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا ملہ جی میں نے اس پہاڑ سے بڑھ بڑھ اونچے پہاڑ چڑھے ہیں تم کبھی چڑھے بھی ہو پہاڑ پہ ملہ مجھے کہنے لگا میں نے کہا ہاں یہ کہا دے پہاڑ پہ تو میں چڑھا ہی ہوا ہوں تو کہتا ہے کتنا اونچے تک گئے ہو تم بتاؤ ذرا مجھے تو میں نے کہا انیس ہزار فوٹ میں نے تیس فوٹ کا اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستر فوٹ کی بلندی تک میں کلائم کیا وہاں تھا ایک پاس کو کراکرم کے اندر تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں انیس ہزار تک گیا ہوں تو کہتا ہے یہ پہاڑ اس سے پورا ایک ہزار فوٹ انچا ہے یعنی بیس ہزار فوٹ کا یہ پہاڑ ہے جس پہ تم چڑھنے جا رہے ہو اور تم بڑھے اتنے ہو کہ تم تو چڑھ ہی نہیں سکتے تم تو رہ جاؤ گے خیر ایک تو وہ ہمارا میزبان تھا دوسرا بھوک بھی لگ رہی تھی اور اسے کہا گیا تھا کہ ویجیٹیرین کھانا بنانا ہے سجی وجی نہ کرے تو شکر ہے کہ وہ اس نے ویجیٹیرین کیا تھا تو میں شکر گزار تھا میں نے آگے سے کیا کہنا تھا میں بچارہ تھا خیر وہ ہمیں وہاں رات کو پاترہ میں رکنا پڑا اور ملہ نے ساری رات یہی گردان رکھی کہ بڑھا ہے یہ سالہ نہیں چاہ سکتا بھائی اوپر یہ تو بلوچوں کا کام ہے کہ اوپر جائیں اور آئیں یہ بڑھے کو اور وہ بھی پنجابی لاہور سے آگیا ہے نہیں جا سکتا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے خیر وہ پتہ چاہتا صبح ہم نے چونکہ ہمارا ارادہ خورم کا اور میرا یہ تھا کہ دونوں کو ایک تو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی دیر لگے گی پہاڑ تک پہنچنے بینگا کی چوٹی پہ پہنچنے کی تو ہم نے میں اپنا ٹینٹ ساتھ لے گیا تھا سلیپنگ بیگ تھے تو سمان تھا کھانے وانے کا سارا تو ہمارا خیال تھا کہ ہم رات اوپر رہیں گے کیونکہ خاموشی ہوگی وہاں کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا ہم اپنا رہ کے وہ پوری پہاڑ کو ایکسپلور کریں گے اور واپس آ جائیں گے اگلے دن تو اونٹوں کا بندوبست خورم نے کرایا ہوا تھا لیکن اونٹ ندارد جب ہم شام کو پہنچے تو صبح خیر وہ کسی نے کہا کہ جی شمبے خان گیا ہے وہ اونٹوں کو دھوننے کے لیے ابھی آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں بارال شمبے خان کسی وقت ٹہلتا ہوا چار اونٹ لے کے آ گیا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بارہ گیارہ سال کا کہ جی یہ آپ کے اونٹ ہینڈلر ہے یہ اونٹوں کا ہم نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے وہ سمان ہم نے لادا اور ہم چل پڑے اور ملہ پھر تنبیہ کر رہا تھا کہ دیکھو تم نہیں جا سکتے ہو تم رہ جاؤ گے تو تم حوصلہ رکھو اور ادھر ہی رو انہیں جالے نہ دو یہ بے وکوف ہیں پہاڑ چڑھنا بلوچوں کا کام ہے بھئی تو کدھر سے آ گیا ہے پہاڑ چڑھنے کے لیے خیر چلے گئے اور زرگٹ کی ایک چھوٹی سی عبادی آئی وہاں سے ہم نے کوئی سمان یہ برطن وغیرہ لیے کہ کھانا وانا جو ہم نے کھانا ہوگا وہ اس کے لیے کوئی میرا خیال ہے ہم سات بجے کے قریب نکلے ہوں گے پاترہ سے زرگٹ گھنٹے کے اندر پہنچ گئے ہوں گے اور کوئی گیارہ بجے کے قریب ہم وہ پہاڑ تھوڑا سا ایک جگہ پہ مشکل تھا میں تو پیدل چل رہا تھا کیونکہ مجھے گھوڑا سواری آتی نہیں ہے خورم گھوڑ سوار آدمی ہے تو وہ گھوڑے پہ تھا تو اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ ذرا چڑھائی بڑی مطلب کھڑی چڑھائی بن گئی خورم کو گھوڑا اپنا چھوڑنا پڑا اور ہمیں پیدل یہ بالکل آخر میں جب ہم بالکل چوٹی کے نیچے تھے وہاں سے پھر ایک ایک سیڈل سی بنی پاس درہ سا بنا اس میں سے ہم گزر کے اوپر چوٹی پہ پہنچ گئے جب ہم چوٹی پہ پہنچے تو جو چوٹی کے این نیچے اور انہوں نے خورم کو دیکھا تو وہ سائیں سلام علیکم سائیں سلام علیکم اور پھر وہ اپنا بلوچی اور سرائکی کے مغلوبے کے اندر وہاں پہ ایک شور مچ گیا کہ ساب آیا ہے سائیں آیا ہے وہ فلانٹ امکان تو میں تو سوچ کی گیا تھا کہ خاموشی ہوگی تمبو لگائیں گے آرام سے دھندلکے میں روٹی پکے گی اور پھر بڑے مزے سے کھائیں گے لیکن وہاں شور تھا تو خیر وہ الٹی میٹر نکال کے چیک کیا کہ ہائٹ ہماری کیا تو وہ ستر ہزار بیس ہزار فٹ تو نہیں تھی وہ تھی دو ہزار ایک سو اٹھتیس میٹر یعنی کو سات ہزار فٹ سے تھوڑی سی زیادہ اچھا وہاں ہم نے بھیڑ بکری والوں نے ہمارے لئے فٹا فٹ چائے بنائی چائے ہم نے پی تو اس کے بعد ہم نے گھم پھر کے دیکھنا شروع کیا تو یہ جو ہے واقعی بین گاہ تھی یہ واقعی کسی بڑے بلوچ نے بڑے سمجھدار سردار نے یہاں پہ آیا ہوگا اور اس نے دیکھا ہوگا تو اس نے اس کا نام بین گاہ رکھا تھا کیونکہ مشرق کی طرف ایک درہ ہے سوڑا جو کہ میں نے اسی سال سن دو ہزار کے اندر میں نے مارچ کے مہینے میں جیب کے رستے سے پار کیا تھا یہ خرم کی تصویر ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں وہ جو پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ میں سفید پہاڑ میں ایک گھاؤ دیکھ رہا ہے وہ سوڑا پاس ہے اور جو چوٹی ہے اس کی آپ کو ہم یہ تصویر دکھا دیتے ہیں تو اس قسم کا یہ پہاڑ تھا میں نے کہا یار کوئی فائدہ نہیں یہ یہ رات بھر ادھر محفل لگے گی انہوں نے دمبا بھی مارنا ہے پھر وہ سجی بنے گی بلوچ آخر بلوچ ہے اس نے تو دمبا مہمان آیا بکرا یا دمبا مارے بغیر اس کو سکون نہیں آتا تو میں نے کہا کہ یہ ہم یہاں سے نکلیں واپس چلتے ہیں اور بس وہ اپنا جو کھانے پینے کو لائے ہیں اسے لنچ سمجھ کے نکل جاتے ہیں تو ہم نکل آئے اچھا اب جب پیچھے اونٹوں کی رفتار ذرا اور ہوتی ہے تو خورم اونٹ والے کے ساتھ آہستہ آہ رہا تھا پیدل چلنے کی رفتار اونٹ سے بہرحال تیز ہوتی ہے تو میں آگے آگے میں پاترہ میں داخل ہوا سیدھا مدرسے کی طرف گیا مولانا جو گھر کا تھا جہاں پہ ہمیں اس نے ہمارا استقبال کیا تھا وہاں میں گیا تو مولا مجھے دیکھ کہتا کیا ہوا میں نے کہا آپ کی بات صحیح نکلی میں لمبا سا مو بنایا جتنا لمبا نہ کر سکتا تھا اپنے مو کو میں نے نہیں مولانا میں تو نہیں جا سکتا پندرہ بیس میٹ بعد میں رہ گیا تھا پھر میں عزت آخر اپنی ہے میں چپ چاپ بیٹھا رہا تو یہ لوگ چلے گئے پہاڑ سے ہو کے آئے ہیں میں نہیں پہنچ سکتا دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نہیں جا سکتے بھائی نے پندرہ بیس منٹ بغیر رکے ہوئے مجھے یہی تقریر کی کہ بھائی تجھے سمجھایا تھا کہ نہیں جانا تو بڑھا آدمی ہے اتنا تو بڑھا ہے اور تو زد کر کے چلا گیا بیستی کرائی ہے بھائی آجاتا گھر آکے روٹی کھاتا آرام سے بھوکا پیاسا تو وہاں بیٹھا رہا خیر خرم اور وہ باقی لوگ بھی آگئے تو ملا کہتا دیکھا میں اسے کہا تھا یہ نہیں جا پہنچا ہی نہیں تو خرم نے بڑا حیران کہ یہ پیدل گیا میں تو گھوڑے اور اونٹ پہ بھی نہیں بیٹھا پیدل گیا اور سب سے پہلے چوٹی پہ بھی پہنچ گیا تو ملا میری صرف دیکھتا ہے کہتا تم تو کہہ رہے تم گئی نہیں میں نے کہ میں ایسی تھوڑا سا مزاق کر لوں تمہارے صرف تو پھر دیکھتا تیری نظر کہتا نہیں تو بڑا نہیں ہے کوئی تون نے بچپن کی کوئی غلط کاریوں کی وجہ سے تو اتنا بڑا لگتا تیری عمر اصل میں 22 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی تب ہی چلا گیا اور تو بلوچ بھی نہیں ہے کوئی چکر ہے تیرے میں گنجا بھی ہو گیا بال بھی سفید کر لی پتہ نہیں کیا کرتے ہو تم پنجابی لوگ جوانی کے ساتھ پھر پھر ملہ نے ایسے کر کے میں دکھا کہتا ہے ستر ہزار فٹ اتنا تو نہیں ہو سکتا ستہ سمندر سے وہ ستر ہزار ہے آپ کے یہاں سے وہ بیس ہزار فٹ ہے کہتا ہاں یہ بات ایسے بات کرو نا تو خیر وہ اسے میں نے اس کا جغرافیہ اتنا درست کر دیا اور مجھے امید ہے کہ مولانا ہر آنے جانے والے کو بتاتا ہوگا کہ یہ پہاڑ ستہ سمندر سے ستر ہزار فٹ اونچ ہے بین گا کا جب کہ دو ہزار ایک سو اٹھ تیس میٹر اونچ ہے یا سات ہزار بارہ تیرہ فٹ بنتا ہے تو اور ہمارے یہاں سے بیس ہزار فٹ اونچ ہے